خوش آمدید آپ کے اپنے چینل سیکھو آسانی سے میں why only carbon 12 is got as standard atomic mass جبکہ دوسری elements کو standard atomic mass نہیں کہا جاتا صرف carbon 12 کو اور اس کے دوسری ایسوٹوپس کو بھی نہیں صرف اس کو ہی standard atomic mass کیوں نہ کہا جاتا ہے پیراڈک ٹیبل کے سارے elements میں سے تو اس کے ہم جانیں گے ایکس کا مثال یہ ہے اور اس کا جو logic و reason یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ancient era میں chemistry کی یہ elements تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ people یعنی کہ لوگ used to compare the carbon mass with other discovered elements masses جو دوسری discovered element کے masses ہوتے تھے ان سے compare کرتے تھے کاربن کو کہ full element carbon سے اتنا heavier ہے full element carbon سے اتنا lighter ہے کاربن کو ایک source کے طور پر use کرتے تھے کہ کون اس سے زیادہ heavy ہے اور کون سے زیادہ lighter اس کا مثال یہ ہے کہ ہیلیم اگر ہم نے ہمارے پاس 4 آگئی تو ہم جانیں گے کہ ہیلیم اگر 4 ہے تو یہ کتنی lighter ہے اور کتنی جو ہے وہ heavier ہے تو ہم نے کیا کہا کہ 4 upon 12 جیسے ہم نے 4 upon 12 کہا تو ہمارے پاس جواب ملا 1 upon 4 تو ہیلیم جو ہے وہ 4 time جو ہے lighter ہے کس سے کاربن کے atomic mass سے اس طرح سے وہ جانتے تھے اور دوسرا یہ مثال ہے کہ اکسیجن کے اگر سورا atomic mass ہے اور کاربن کا اگر 12 ہے تو سورا by 12 is equal to 1.3 تو پھر کہتے تھے کہ 1.3 times oxygen is heavier than کاربن اگر فر ہم نے سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی جو ہے oxygen اور ہیلیم میں کیا فرق ہے کہتے تھے کہ ہیلیم جو ہے four time lighter ہے کاربن سے اور اکسیجن جو ہے 1.3 times heavier ہے کاربن سے یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا پہچاننے کا تو that's why it is got an standard atomic mass اور also کہتے تھے کہ گمبیرد atomic mass مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آگا تب تک دیجئے گا اجازت حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ